ہائیدرباد میں آنے والے دنوں میں بارش کی پیشگوئی کے ساتھ جھلکتے درجہ حرارت سے وقفے کا مزا لینے جا رہی ہے ہندوستان کے محکم موسمیات نے ہائیدرباد کے اگلے چار دنوں تک پورے شہر میں گرج و چمک کے ساتھ توفان اور بارش کے لیے یلو الورٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی ہائیدرباد کے مطابق سولہ سے ونیس میں تک تلنگانہ کے جنوبی اور وسطی حصوں کے بیشتر علاقہ میں نمائیہ بارش متوقع ہے جو سترہ اور اٹھرہ میں کو اپنے اروج پر پہنچ جائے گی اس دوران شہر میں درجہ حرارت تقریباً پینتیس ڈیکری سیلسیس تک گرنے کا امکان ہے رنگریڈی ہائیدرباد میرچل ملکاجگری وقارباد سنگریڈی میدگ محبوب نگر ناغر کرنول ونپرتی ناریان پیٹ جوگلمبا گدوال میں الگ تھلک مخامات پر گرج و چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کے ساتھ گرج و چمک کے ساتھ چلنے کا امکان ہے منٹریال پیدا پلی جیشن کر بھپال پلی ملک بھدادری کوتھا گڑم خمم نل گنڈا سوریا پیٹ محبوب آباد ورنگل ہنم کنڈا جنگاؤں اور یادادری بھونگیر ازلا میں تلنگانہ آئی ایم ڈی نے جمعیرات کے لیے پیش گوئی کی ہے اتوار کو ہائیڈراباد کا درچہ حرارت 36.8 ڈگری سلسیس درچ کیا گیا جبکہ سنگر ایڈی وخارباد کاما ریڈی میدک اور ناگر کرنول جیسے کچھ الگ تھلک علاقوں میں درچہ حرارت 31 سے 35 ڈگری سلسیس کے درمیان دیکھا گیا تلنگانہ کے تقریباً نصف ازلا میں درچہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سلسیس کے درمیان رہا جگتیال کے دھرمہ پوری میں سب سے زیادہ درچہ حرارت 42.3 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے بعد کریم نگر کے وینہ انکہ میں 41.8 ڈگری سلسیس اور پیتہ پیلی کے راما گنڈم میں 41.7 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا موسیقی